بیہار کی دربھنگا سے ایک بڑے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں زیلا کی کشیسور اصطان کے پاس کوسی ندی میں اچانا کی ایک ناو پلٹ گئی اس حادثے میں کئی لوگوں کی دوبنے کی خبر سامنے آ رہی ہے فیلحال سوچنا ملتے ہی اصطانی اگوتا خور موقع پر پہنچ گئے ہیں ساتھی دوبے ہوئے لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے ملی جانکاری کے انصار زیلا کے کشیسور اصطانی ستھت پوروی پرکھن کے گولما ڈی سے گولما گھاٹ جانے کے دوران کوسی ندی کے اوب دھارہ میں ایک ناو پلٹ گئی ستروں کے انصار ناو پر لگ بھگ آٹھ لوگ سوار تھے اس کے ساتھی دوبائیک بھی ناو پر رکھی گئی تھی گھٹنا کے بعد سے علاقے میں سنسنی مچ گئی ہے وہیں حادثے میں ایک 23 ورچی یوک لاپتہ ہے ابھی تک ستھانی گوتا خورو کی مدد سے بائیک کو نکال لیا گیا ہے لیکن انہیں لوگ ابھی بھی لاپتہ ہے لاپتہ لوگوں میں گولام نیواز بندیشور رائے کے 23 ورچی پتر راجہ کمار کی بھی تلاش جاری ہے وہیں موقع پر بیڈیو اشوک کمار جگیا سو تلکیشور تھانا دھیش سیلیش کمار گھٹنا ایس تھل پر پہنچ کر ریسکیو کارے میں جھٹے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ ابھی کچھ دن پہلے پٹنا میں 17 لوگوں سے بھری ایک ناؤ گنگا ندی میں پلٹ گئی تھی اس گھٹنا میں ایک ہی پریوار کے 17 لوگ ڈوب گئے تھے جس میں سے HDRF کی ٹیم نے 13 لوگوں کو بچا لیا تھا وہیں چار لوگ لاپتہ ہو گئے تھے HDRF کی ٹیم نے دو دنوں تک لگاتار ریسکیو ابھیان چلایا تھا نمسکر ابھی ابھی کوشی سرستان بیدھان سبھا جو دربھنگا جیلا کے چھتر میں آتا ہے کوشی سرستان بیدھان سبھا چھتر انترگت تلکیشور پنچیت کے گلما و گلما ڈی کے بیچ کوشی و کملا کے پھوری میں بڑیس ناب درگھٹنا گھٹی ہے جس میں درجنوں لوگ پانی میں بھا گیا ہے جس میں آدھا درجن سے ادھیک لوگ پانی میں تیر کر کے نکل گیا اور لگ بھاگ میں آدھا درجن سے ادھیک لوگ لپتہ ہونے کی سوچنا ہے جس میں ہمارے ایک سنگھرس کے ساتھ ہی راجہ رائے جو ہمارے اندولن کاری رہے ہیں پتہ بندیسوری رائے اور دو تین بچے کے ابھی تک کوئی پتہ پتہ نہیں چلا ہے یہ گھٹنا اسی لیے ہوا ہے کہ میں نے بیگت سالوں سے اسثانی بیدھائک بھائی امن بھوسن ہجاری اور نیبرتمان سانسد پرنس راج سے کئی بار آبیدن دیئے اندولن پردرسن کیئے اس کے باب جود بھی ابھی تک اس جگہ پر اکت گھٹنا پر نردھاریت جگہ پر پول نرمان نہیں ہوا ہے جس وجہ سے یہ گھٹنا گھٹی ہے ہم دربھنگا جلا پرساسن سے اور بیہار سرکار کے مانینی مکھ منتری مہدے سے ہاتھ جور کر نوروت کرتے ہیں ابھیلنم پیریت پریبار کو سبھی چینہیت پریبار کو پچاس پچاس لاکھ روپیہ دینے کا موابجہ دینا سورشچیت کرتے ہوئے آج ہی اکتہ ستھان پر کل نرمان ہیتو گھوسنا کر کے پرساسنک پرکریہ میں بھیجنے کا کرپا پردان کرے سمپرن کسے سرستان بھیجن سبھا آج دکھی ہے ہم سبھی دکھی ہے ہم اس لیے دکھی ہے کہ وہ ہمارے کرانتی کاری سنگھرس کے ساتھ ہی آندولنکاری رہے ہیں اکتہ ستھان کے لے کر کے لگاتار سنگھرس میں ہر جگہ سے وہ بھومی کا نربان کر رہے ہیں آج ہم ان کو ست نم آنکھوں سے ست ست نمن کرتے ہیں اور اس ور سے کامنا کرتے ہیں کسی تھی چرنوں میں ستھان دے اے بھوم سمپرن سوکا کل پڑیوار کے پرتی اے بھوم سمپرن گرام باسیوں کے پرتی میرا سچی سمبیدنا ہے دھنیواد تری بھومن کمار سمات سے بھی کسے سرستان بھیجن سبھا پرنام